آپ دیکھو اتنا ست آیا جانا ہے کہ لوگ اپنا گھر دار بزنس سب چیز چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہیں اب ہر سال کی طرح حج ہوتا لوگ آتے الگ الگ جگہ سے لوگ جب کہاں پہ آتے کہاں پہ آتے لوگاں حج کرنے کونسی جگہ کو جا رہے ہیں مکہ کو آتے ہیں مکہ میں کون ہے تو بہرحال چھے لوگ وہاں سے آئے کہاں سے یا سرب سے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا اسلام کیا ہے دین حق کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ چھے لوگ واپس جاتے ہیں کہاں پر یا سرب کو وہاں پر اور لوگوں کو یہ دین حق بتاتے ہیں تو کئی لوگ ہر گھر سے تقریباً ایک آدمی ایمان لائے لیتا ہے وہاں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں پر ظلم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے کیا کرنا کیسا کرنا ڈیسائیڈ یہ ہوا پورے جانے سنو میری بات پورے جانے ملکے کیا ڈیسائیڈ کریں مکہ میں ان کو بنو ہاشم بہت پروٹیکشن دے رہے ہیں اب اپن ایک کام کریں گے سوشل ان اکانومک بائیکوٹ بنو ہاشم کیا پورے خاندان سے نہ ایک چیز دینا نہ ایک چیز لینا نہ ان سے بات کرنا نہ ان کے خاندان میں کسی سے نکاح کرنا سب جانے ان کو بائیکوٹ کرنا کوئی سامنے سے گزرا بھی تو اس کی طرف دیکھنا نہیں علمتہ اس کو کچھ تو بھی سنا دو جب یہ بات ابو طالب کو معلوم ہوئی تو ابو طالب کو یہ ڈاؤٹ آیا کہ اگر یہ لوگ ایسا رہے تو پھر یہ گھروں کو جلا دیں گے تو انہوں نے کہا بنو ہاشم کے پورے لوگوں کو پورے خاندان کو اور بنو متلب کو عبد المتلب کے خاندان کو اور بنو ہاشم کے خاندان کو کہ ہم وہاں جا کے دوسری جگہ پہ رہیں گے وہ جگہ کا نام شیوہ ابو طالب کہا جاتا ہے ایک جگہ ہے جنگل کے دوسر تو وہاں پہ ہے سوڑے سے جھاڑ پانی کی سہولت نہیں کچھ نہیں تو تین سال تک پیارے بچوں تین سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان شیوہ ابو طالب میں تکلیفوں کے دور سے گزرا جھاڑوں کو کھکر کر اس کا پاودر بنا کر وہ لوگ کھاتے تھے جھاڑوں کو کھکوڑتے تھے اور اس کا پاودر بنا کر کھاتے تھے ایک مشقی پانی جو ہوتی نا پانی کا ایک بکٹ سمجھو اس ٹائم کا ایک سونے کے سکے کے بدلے خریدتے اور لاکر پیتے حضرت عمر حضرت عثمان اپنا پیسہ خرج کر کے ان کے لئے کچھ نہ کچھ نہ کچھ انتظام کرتے کتنے سال بیٹا تین سال تک تکلیف تین سال تک بائیکوٹ پھر کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے کوئی لڑنا نہیں ہے یہ ہونا ہے نہیں دینا ہے آپ کو آپ امیجن کرو آپ کہیں جا رہے ہیں کھانا رکھا ہوا ہے سامنے گھر میں سب بھوکے ہیں بولے یہ پیسے لو یہ کھانا میں کو دے دو بولے آپ کو دینا نہیں ہے پھیک دیں گے جانوروں کو کھلا دیں گے آپ کو نہیں دیں گے غصہ آئے گا مارتے نہیں حکم نہیں ہے سیلف ڈیفنس کا حکم نہیں ہے اوفینسیف تو بہت دور کی بات تین سال تک پھر اللہ نے اچھا یہ بائیکوٹ کا کیا کرے محلوم ایک پیپر پہ لکھ کے خانے کعبہ کو باندھی ہے تاکہ سب جنے اس کو فالو کرنا خانے کعبہ کو باندھی ہے سب جنے اس کو فالو کرنا پھر اللہ نے تھوڑے قریشوں کے دل میں رحم دالا انہوں نے کہا کہ تم کھا رہے ہو پی رہے اور تمہارے بھائی تمہارے بہنیں وہاں پر بھوکے ہیں کیا یہ تم کو ایک عرب ہو کر ایک قریش ہو کر کیا تمہیں اس بات کو گوارہ یہ تم کو گوارہ کرتا ہے کہ ایسا ہو تو لوگوں کے دل میں رحم آیا کیونکہ تین سال کسی کو تکلیف میں دیکھنا انسان نے جو دل رکھا ہے اللہ تعالی نے وہ دشمن کے لئے بھی نرم ہو جاتا ہے تین سال کی تکلیفیں اور ایسا دشمن جو نقصان نہیں پہنچا رہا ایسا دشمن جو ہر چیز مسکرا کے سہرہ understanding ایک soft corner آتا ہے question یہ آتا sir ابی سینیاں چلے گئے مدینے کو چلے گئے لوگ گئے نا ابی سینیاں کو چلے گئے آساہ سلم کہیں گنے گئے آساہ سلم سب کو بھیجتے گئے آپ لوگ جاؤ مدینے کی طرف ہجرت کرے بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کرے کیونکہ یہ بات یاد رکھو مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی جب تک ہجرت نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ جتنی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جا رہی ہے ان تکلیفوں کے بعد definitely حکم ہوئے گا کس کا ہجرت کا تو حضرت ابوبکر صدیق کیا کرے دو اونٹاں خرید کر رکھ لیے تھے پہلے کہ جب ہجرت ہوگی مکہ چھوڑنا پڑے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچھی سواری رہی ہے اس کو اچھا کھلا رہے اس کو اچھا تیار کر رہے اس کو سٹرانگ بنا رہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار پوچھتے ہیں کس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم آیا اجازت ملی بولے نہیں ملے ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بولے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ اے دوست اللہ نے اجازت دے دی ہے سارے مسلمان چلے گئے چھپ چھپ کے گئے کیسا کہے بولو چھپ کے گئے کیوں چھپ کے نہیں گئے اگر سب کے سامنے نکل جاتے ہیں تو ان کو قتل کرنے کا اندیشہ تھا لوگ مکہ والے ان کو مار دیتے مگر ایک ایک مرد مجاہد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کعبے کے پاس ٹھہرے بولے میں عمر بن خطاب مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں ہے اگر کوئی جسے مانے جنا ہے جو مجھے روک کے بتا ہے تو آجائے میرے سامنے وہ چاہے تو اپنے بچوں کو یتیم کر لے اور اپنی بیوی کو بیوا کر لے آؤ میں جا رہا ہوں کون تھے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور وہ چلے گئے بچے صرف تین محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تین کون کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ تین بچے اب مکہ والوں کو معلوم ہے کہ ان کو حجرت کی اجازت مل گئی اب یہ جانے والے ہیں تو قتل کا پروپر پلان بنا ہوا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر رکے ان کی گھر پہ نہیں رکے خود کے گھر پہ نہیں رکے کس کے گھر پہ رکے آپ صلی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ عنہ کی جگہ کون سور ہے وہاں پہ کس کو ملا حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جگہ پہ کون سور ہے حضرت علی lim تاکہ کوئی بھی دیکھے تو ہاں یہی چاہ بھی نہیں نکلے نو understanding وہ نیک تھا آپ صلی اللہ عنہ بولے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کل صبح اٹھنا یہ ان کی امانت ہے جو لوگ مارنا چاہ رہے ان کی امانت آپ صلی اللہ عنہ کے پاس رکھی ہوئی ہے اور ان کو بھی یقین ہے کچھ بھی ہو جائے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت نہیں کریں گے چاہے وہ دشمنوں کی رہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی سے صبح اٹھنا یہ چیزیں ان کو دینا اور یسرب پہنچنا مدینہ پہنچ جانا بعد میں ایک بار حضرت علی سے پوچھا گیا کیا علی رضی اللہ عنہ اس رات جب آپ رسول اللہ کے بستر پہ سوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سوئے تھے تب آپ کو ڈر نہیں ہوا کہ مشرقین یہ کفار جو ہے قریش کے وہ آپ کو قتل کر دیں گے تو حضرت علی کے جواب پہ قربان جائیں حضرت علی فرماتے ہیں اس رات میں سب سے زیادہ آرام سے سویا کیوں کیونکہ ہر رات جب میں سوتا ہوں مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اگلا دن کا سورج میں دیکھوں گا یا نہ دیکھوں گا مجھے یقین نہیں ہوتا مگر اس رات میرے نبی نے کہا علی صبح اٹھو تو مجھے یقین ہوا ہے کہ میں صبح اٹھنے والا ہوں میں مرنے والا تو نہیں ہوں علی یہ چیزیں ان کو دو اور مدینہ پہنچو تو مجھے پھر یقین ہو گیا کہ میں مدینہ تو پہنچنے والا ہوں یہ تھا بھروسہ یہ تھا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول پر صحابہ کا تو بہتحال حضرت علی سوتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام دا قصوہ کیا نام دا اپنی اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تکہ سفر کرتے ہیں بیچ میں آپ نے غارس ہوگا خصہ سنا ہوگا جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق مکڑی جالا بناتی ہے کبوتری انڈے دیتی ہے لوگ آتے ہیں ڈھونڈنے باوجود اس کے یہ پورا خصہ ہوتا ہے اور پہنچتے ہیں مدینہ کہاں پہنچ گئے بولو سفر کرتے ہیں کہاں سے وہ معلوم ہے خصہ مکڑی کے جال گا یا نہیں معلوم وہ بھی کتنوں کو نہیں معلوم کریک کریک بولو میں جلدی شارٹ شارٹ میں سنا دیتا ہوں کتنوں کو نہیں معلوم نہیں معلوم ٹھیک ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کے کہاں پر جا رہے ہیں مدینہ کیوں جا رہے ہیں ہجرت کر رہے ہیں اللہ کا حکم پا کر اور ان کے پیچھے کون لگے ہوئے ہیں دشمن کون دشمن ہے وہ مکہ کے کفار مشرقین مکہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں نا تو اب راستے میں چلتے 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 ایک غار آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق وہ غار آج بھی جو حاجی جاتے ہیں وہ دیکھنے کو ملتا اتنی اوپر ہے وہ تو کیسا چڑھے تھے کیسا چڑھے تھے وہ اللہ علم بہرحال ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صدیق اکبر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے کے چڑھے ایک غار دیکھتی ہے بولے یہاں پر تھوڑا سا ہم آرام کر لیں گے تو غار کے اندر چلے جاتے ہیں سنو میری بات دوستی ہے نا فرنشپس فرنشپس سب رکھتے نا دوستی سیرت سے دوستی کا لیسن یہ لے کے جاؤ دوست کیسا ہوتا ہے غار اے یار یعنی وہ یار جو غار میں ساتھ تھا یار اے غار کا خصہ سنو کہ غار میں پہنچتے ہیں پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ باہر کھڑی اندر جاتے ہیں پورا اس کو صاف کر دیتے ہیں جتنے چھوٹے 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 سراخوں ہوتے ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ دال کے سارے سراخوں کو بند کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے اور میرے پہلو میانے میری گود میں اپنا سر رکھ کر آپ آرام فرمائے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گود میں اپنا سر رکھ کر لیٹتے ہیں تو صدیق اکبر کی نگاہ ایک ایسے خانے پر پڑتی ہے ایک ایسے سراخ پر پڑتی ہے جس کو بند کرنا وہ بھول گیا مس ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیارے صدیق اکبر اپنے پیر سے اس پیر کے انگھوٹے سے اس سراخ کو بند کرتے ہیں ایسا لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے نا نیند لگ گئی نیند کیا لگی اللہ نے ان کو سلایا تاکہ ان کے دل میں صدیق اکبر کا مرتبہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے کی ان کا دوست کتنا ان کو چاہتا ہے اس سراخ سے ایک سام بار بار ڈھس رہا ہے کس کو حضرت عبو بکر سے دے پیر نہیں ہٹا رہے ہیں پیر ہٹائیں گے تو ساپ اندر آئے گا جس ساپ اندر آئے گا تو چین سے میرا یار سو رہا ہے جو اتنی تکلیف ہیں اتنے سال تک برداشت کرتا ہے اب تو راحت کے دن شروع ہو رہا ہے یہ نیند ڈسٹرب نہ ہو یہ نیند میں خلل نہ پہنچے اٹھا نہیں رہے بس وہ تکلیف سے آنکھ سے آنسو بہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے عبیدار ہوتے ہیں اٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا ماجرہ ہے ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرہ سناتے ہیں تو تھوڑے لوگ یہ لکھتے ہیں کہ سام بڑھسنے کے لئے نہیں زیارت کے لئے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس وجہ سے وہ آنا چاہ رہا تھا بہرحال اپنا لعاب مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور زہر کا اثر ختم ہوتا ہے اور اس غار میں وہ لوگ رہتے ہیں کہ تب ہی مشرقینوں کی آواز آتی ہیں وہ لوگ خریب آ جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ڈھڑ جاتے ہیں بولتے ہیں یا رسول اللہ اگر ان کی نگاہ ذری سی نیچے ہو گئی تو ہم پکڑے جائیں گے ہم پکڑے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا تھا تو ہمارے ساتھ اللہ ہے گھبراو نہیں تو جب وہ خریب جاتے ہیں ابو جہل ہے ڈونڈنے آیا راستہ بتانے والا یہ غار میں دیکھیں گے ابو جہل بولتا تمہارا دماغ خراب ہے گیا دیکھو وہاں پر مکڑی کا جالہ ہے کبوتری ہنڈے دی ہے اگر کوئی انسان وہاں سے گزرتا تو یہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں ہوتی تو ایک مکڑی نے جال بنا دیا تھا اللہ اندزام کرتا مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے اللہ نے اندزام کیا تو وہ خصہ اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک اور لخب ہے بولے کیا یارِ غار یعنی غار میں حضرت ابو بکر صدیق تو بہرحال اوٹنی پر وہاں سے پہنچتے ہیں کہاں پر مدینہ مدینہ میں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے دیدار کی بیچینی وہ لوگ جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آگئے تھے تھوڑوں کو بھیجا دیئے تھے مہاجر کیا بولتے ہیں ان کو مہاجر مہاجرین بھی انتظار کر رہے ہیں اور انسار جو مدینہ میں پہلے سے تھے ان کو انسار کہا جاتا ہے کیا بولتے ہیں ان کو انسار انسار اور مہاجرین ان دونوں انتظار کر رہے ہیں کس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز آ کے ٹھہرے ہوئے وہاں پر کدھر خبہ کے پاس خبہ بول کے ایک جگہ ہے جہاں پر آج مسجد ہے مسجد خبہ وہاں پر انتظار کر رہے ہیں اس گراؤنڈ میں کھڑ کے انتظار کر رہے ہیں دور سے جیسا خسوہ دکھا ایسا بھی اونٹ دکھے گا نا دور سے دور سے خسوہ دکھا کوئی جھاڑ کے اوپر کھڑ کے دیکھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں جیسا دکھا لوگ کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی لوگ خوش ہو گئے ایک دم کیا ہو گئے لوگ خوش ہو گئے معصوم بچیوں ڈف لے کے تھی مدینہ میں وہ لوگوں نے یہ کہہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا کیا گئے بولو یہ نظم پڑے کیونکہ مدینہ کے لوگ وہ اچھا لکھنے والے تھے انڈرسینڈنگ اس لئے خوران کریم کو موجزہ مانا گیا ہے کیونکہ اتنا اچھا کلام کیونکہ وہ دور ایسا تھا جس دور میں عرب پویٹری کو لینگویج کو بہت امپورٹنڈ مانتے تھے تو جب قرآن کی آیتیں سنتے تھے یہ تو انسان نہیں لکھ سکتا یہ تو واقعہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے اتنا بیوٹفلی وہ بھی وہ جس نے فارمل ایڈیوکیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکول کو جہاں نہیں گئے پڑھنا ہے اس لئے جب جبرائیل اقراب بولے پڑھو بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیئے مجھے پڑھنا نہیں آتا بات سمجھ رہے ہیں ییس تو بہرحال تولال بز روح گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خریب پہنچے تو سب کوئی ہر کوئی خسوا کو پکڑنے جا رہا تھا کیوں کیونکہ تاکہ وہ لے کے اپنے گھر میں سب کو یہ خواہش تھی کہ نبی میرے پاس ہے نبی میرے مہمان بنے نبی یہ کرے خبہ کے پاس رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد خبہ بنائیں مسجد خبہ وہاں پہ بنائیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے پتھر اٹھائیں اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی مسجد خبہ اس کے بعد جب مدینہ کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خسوا کو پکڑو مت اس کی جو رسی ہے اس کی رسی کو پکڑو مت میرا اللہ خسوہ کو گائیڈ کر رہا ہے تو وہ اونٹنی جاتی ہے مدینے میں وہ جگہ جہاں پر اونٹنی بیٹھنی ہے اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ جگہ منتخب کی کہ وہاں پہ آپ کی مسجد نبوی بنے گی تو خسوہ نکلتی ہے مدینے کی گلیوں میں اور اس جگہ پر جہاں پر مسجد نبوی بننا تھا وہاں پر خسوہ بیٹھتی ہے وہ زمین دو یتیموں کی تھی دیکھو اللہ نے یتیموں کو کس طرح سے مسجد کی زمین میں بھی یتیموں کا نام ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے کر وہ زمین خریدی اور وہاں پر مسجد نبوی بنائی گئی ایک چیز بن گئی ایک سٹرکچر بنا اور وہاں پر مسجد نبوی بنائی گئی اور وہاں پر مسجد نبوی بنائی گئی گورنمنٹ کا آفیس ہر چیز وہی پارلیمنٹ مسجد نماز خانخواہ سب چیز کہاں پہ ہو رہی کہاں پہ ہو رہی مسجد نبوی میں وہاں پر ایک ممبر بنانا تھا خجور کے جیسے یہ پلرز ہیں خجور کے جھاڑوں کے خجور کے جھاڑ کے بارکس پھر چھپر چھت خجور کے پتے یہ بن گئی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک بھی بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ بھی بن گیا ممبر کے لیے ایک خجور کا جھاڑ تھا وہاں پر پھلے اس کو ممبر بنا لیں گے ممبر ہیر کے بیٹھ کے خدبہ دینے کی جگہ تو ایک پلپٹ ایک ممبر بنا دیا گیا بولے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کھڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کا جھاڑ تھا وہ اس کو اس ممبر بنا لیے کیا بنا لیے اس کو سکس منس تک پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کیسا کریں سنو بیٹا دیان سے سب سے پہلے مدینہ مدینہ was not like a good place سب چیز ٹھیک ہے یسرپ تھا بیماریوں کا شہر میرے نبی کے خدم جب پڑھتے ہیں تو بیماریاں جا کے شفا بن جاتی ہے اور آج بھی خاک کے شفا مدینہ میں ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خدم مبارک مدینہ میں پڑھتے ہیں تو ساری بیماریاں دور فضہ بہترین مؤتر ہو جاتی ہے understanding this part everyone چلیے اب مدینہ میں first six months نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرے وہ سنو سب سے پہلے بنائے constitution کیا بنائے rules سب سے پہلی چیز وہ کرے بولے rules بنائے کس کے لئے مدینہ میں دو type کے لوگاں تھے ایک تو مسلمان دوسرے یہودی Jews یہودی تو سب سے پہلے بنا میساق مدینہ کیا بنا میساق مدینہ the agreement which was there جس میں بہت ساری باتیں تھیں کہ بھائی کوئی کسی کو لڑے گا نہیں کوئی کسی سے مارے گا نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا پھر یہ کہا گیا کہ یہودی اور مسلمان دونوں اپنے اپنے مذہب پہ انڈیا کو کانٹیکسٹ میں لیتے ہوئے سمجھو انڈیا کو کانٹیکسٹ میں لیتے ہوئے سمجھو میساق مدینہ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہے کیا ہندوز وہاں پہ ہے کیا ہندوز وہ لوگ آپ اچھے سے سمجھو میساق مدینہ میں کیا چیز کیا کہا گیا ہے وہ دھیان سے سنیے گا وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہود جو ہوں گے مدینہ کے وہ اپنے مذہب پر رہیں گے اور جو مسلمان رہیں گے وہ اپنے مذہب پر رہیں گے نہ وہ ان کو کچھ کہیں گے نہ یہ ان کو ان کے مذہب کے بارے میں ظلیل یا کوئی بھی غلط بات نہیں کی جائے گی یہ کون سکھا ہے کون سکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا ہے کس کو سکھا ہے ہم سب کو سکھا ہے آپ کو میں کو سکھا ہے کہ ہم کو اگر رہنا ہے تو ٹھیک ہے ان کا ریلیجن ان کے ساتھ میرا ریلیجن میرے ساتھ ان کا ریلیجن کو برا بھلا کچھ بھی نہیں بولوں گا نہ وہ لوگ ہمارے ریلیجن کو برا بھلا کہیں یہ میساق مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیکیولر کنٹریز میں رہ رہے ہیں انڈیا کی جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ تمہاری کنٹری میں اگر دوسرے مذہب کے لوگ ہیں تو انہوں سے نفرت کرو انہوں کو مارو انہوں کو توڑو خطہ ہی نہیں میساق مدینہ کا فرسٹ رول وہ ہے سیکنڈ ایک اور چیز وہ جب مدینہ پہ اگر کوئی اٹاک ہوگا مدینہ پہ کوئی تو بھی اٹاک کریں گے تو یہود بھی لڑیں گے اور مسلمان دونوں مل کے وہ باہر والے سے لڑیں گے دیکھیں کتنی اچھی بات ہے سارے لوگوں کو اکھٹا کرنا سارے لوگوں کے بیچ میں اتحاد پیدا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ تھا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکس منس تک کیا سیونتھ منت میں اب اس کی بات چنیے گا آگے لئے ایک سال کیا کیا گیا اب ایک نئی کنٹری بنی سمجھو مدینہ which is an islamic country correct آپ کوئی بھی کنٹری کیسا چلتی بولو any country گورنمنٹ کے پاس سے پیسہ کہا سے آتا ٹاکس کہا سے آتا بولو very good ٹاکس تو روز اب جنے ٹاکس دے رہے گیا تو روز ٹاکس دے رہے نہیں مگر تم بک کھری دے تو آپ ٹاکس دے رہے کارڈ کی دب بھی کھری دے تو آپ ٹاکس دے رہے پین کھری دے تو آپ ٹاکس دے رہے شرٹ کھری دے تو آپ ٹاکس دے رہے کوئی بھی گود آپ کھری دے انڈیریکٹلی آپ پینگ دے گورنمنٹ and the government is getting money yes, no, maybe everybody understood this part پھر ہر کنٹری کا اپنا ایک حدود رہتا اپنا ایک لیمیٹیشن رہتا یہاں سے یہاں تک اگر وہاں سے کوئی جا رہا for example آپ امیاجن کرو میں یہاں سے ایک باکس میں لیٹا سے 200 کجی سونا لے کے میرا سونا ہے میں پیدل پیدل یہاں سے انڈیا سے نکل کے پاکستان کر لے کے پاکستان سے برما کر لے کے سوپ کر لے کے ایران کر لے کے ساودی کو میرا سونا ہے کیا کرنا ہے بجارو اپنے رستے سے will the countries allow کیوں border change ہوتے ہی آپ کو کیا دینا پڑتا کیا دینا پڑتا بولو tax border change آپ کو کیا دینا ہے tax وہ tax کس کو جاتا وہاں کی government وہ government اس کا استعمال اپنی country کے آستے کر دی correct no yes or no تو یہی چیز ایک سال کے لیے ہوئی کیا ہوئی پیارے نبی صلی اللہ ہم نے چھاپا مار دستے بنایا تھوڑے لوگوں کو بنایا کی تم لوگ جاؤ وہ روڈ پہ دیکھو اگر کوئی لوگ جا رہے ہیں تو you have to collect tax because یہ ہماری نہیں ریاست ہے وہ ہمارے juridiction ہمارے ایریے میں آرہا اپنے juridiction میں آرہا تو آپ کو tax لینا ہے point number one point number two یہ country ایسی نکل کے بن گئی تھی خوشی خوشی یہ مجبوری میں ہجرت کرنا پڑا مجبوری میں ہجرت کرنا پڑا تو اپنی یہ country کی دشمن country کونسی ہے یہ country کی دشمن country کونسی ہے مکہ مکہ کے خورش چائنہ سے اپنے کو problem ہے چائنہ سے اپنے کو اگر problem ہے انڈیا کو چائنہ سے problem ہے تو کیا چل رہا تھا وہ دنوں تک چائنہ کے چیز بائی کار چائنہ چائنہ کے کوئی اب آپ فلسطین میں اسرائیل کے ساتھ ایسا ہورا ایسا ہورا کیا لگ رہے بائی کار میکڈاللڈز بائی کار دشگی کو میکڈاللڈز کیا کر رہا بول کے پیپسی کیا کر رہا بول کے سمجھ میں آیا تو کوئی بھی country کو ڈیمیج کرنا ہے تو اس کی economy کو بلوک کرنا اس کی economy کو توڑنا اس کے factories کو روکنا اب مکہ کو اپنے کوئی economic sanctions دینا ہے کیوں کیونکہ اب جا کے اللہ نے اجازت دی کہ اب تم اپنے حق کے لئے لڑو آپ کیا مل گئی کیا مل گئی بولو کیا اجازت ملی اب تم اپنے حق کے لئے لڑو اب آپ کو اگر مکہ کو ایسی چھوڑ دیئے جان دو ہمہوں کیا کرنا ہے ہم تو ہڑ گئے ہم تو سکون سے اگر یہ سوچ لیا اگر اپن ایسا سوچے سمجھو تو وہ لوگ اور طاقتور ہو کے ایک ساتھ پورے آکے اٹاک کر کے مدینے کو بھی ختم کر دیتے تو آپ کیا کرنا ہے اب آپ country بن گئے اب آپ ایک nation بن گئے تو as a nation it is your responsibility کی آپ کے دشمن nation کو آپ کمزور کرو کمزور کس طرح سے کرنا اس کی economy کو خراب کرنا ان کے trade کو خراب کرنا اور مکہ کا سب سے بڑا پیسہ آنے والا ذریعہ کیا تھا ان کے کاروانس نکلتے تھے کیا نکلتے تھے ان کے کاروانس مطلب پورا ایک کاروان نکلتا تھا چیزیں بیچتا تھا وہاں سے پیسے کماتا تھا پھر مکہ میں واپس لاتے تھے وہ لوگ بزنس کرتے تھے تو decide یہ ہوا کی وہ کاروانس جو ہمارے رستے سے جا رہے ہیں وہ لوگ ہم کو ٹیکس دے کے جانا وہ لوگ کیا دیکھے جانا وہ لوگ تو ایسے چھاپا ماری دستے ہوئے الگ الگ جگہ پہ لوگ جاتے تھے ایک گروپ بناتے تھے سات لوگوں کا بارہ لوگوں کا چودہ لوگوں کا تیس لوگوں کا ایسا گروپ ٹوٹل ایٹ ایٹ بار اس طرح سے لوگ گئے کبھی کاروان ملتے تھے کبھی کاروان نہیں ملتے تھے مگر اگر نہیں ملتے تھے تو وہاں پہ جو دوسرے خبیلے خریب ملتے تھے گاؤں والے ان سے اپنا اگریمنٹ کر لے کہ آتے تھے مسلمان کہ بھائی دیکھو اگر جنگ ہوتی ہے ہم نئی قوم ہے نیا ہمارا یہاں پر ایک سٹیٹ بنا ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ رہیں گی ہم آپ کے ساتھ پروٹیکٹ کریں گے آپ کو یہ ساری چیزیں کر کے آتے تھے بات سمجھ ہی ٹوٹل کیتے ہو جس میں سے چار میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے چار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے جا کے اب یہ دیکھے مکہ کے خریشوں کو پرابلم سٹارٹ ہوا یہ لوگ بہت زیادہ پاورفل ہو رہے کون مسلمانہ بہت زیادہ بہت زیادہ پاورفل ہو رہے کرتے کیا تھے جا کے لڑائی نہیں کرے آٹھوں مار لڑائی نہیں ہوئی بس جا کے وہاں پہ ٹھہڑ جاتے تھے ٹھہر کے دیکھتے تھے اب انہیں در تھا یہ لوگ کہاں اٹک کرتے کی یہ لوگ کہاں اٹک کرتے کی ڈر ڈر کے جانا صرف ڈر آنے کا کام ہوا صرف ڈر آنے کا کام ہوا کی نہیں اب سونچو ہم لوگ سٹرانگ ہو رہے اب نہیں یا تو اپنا راستہ بدل لو یا تو اپنا راستہ بدل لو یا تو پھر یا تو پھر ٹاکس دیو انڈر سینڈے ایک بار یہ ہوتا ہے کہ نقلا میں ایک پلیس ہے جس کا نام ہے نقلا وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے سے بھیڑ رہے تھے خالی ٹھہر نہ تھا انہوں اٹک کرے انہوں اٹک کرے اس میں سے ایک مکہ والے کو قتل کر دیا گیا اور ایک کو ایرسٹ کر لے کے مدینہ کو لے کیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کرے بولے آپ کو یہ نہیں کہا گیا تھا اٹک کرنے کو کہا نہیں گیا تھا پیارے رہی سلام جب غصہ کرے مگر اب ڈیمیج تو done it is done understanding this part everybody اب slowly slowly ہم اس پوائنٹ آف ٹائم پہ آتے ہیں جس پوائنٹ آف ٹائم پر بدر کی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے اس کا بیک ڈروپ سنو ایک اور مکہ کا خوریش جس کا نام تھا ابو سوفیان جو بعد میں اسلام قبول کرتا ہے ابو سوفیان ابو سوفیان ایک بہت بڑا کاروان لے کر پچاس ہزار درہم کئی کئی کیملز بہت بڑا رخم لے کر سیریہ شام کی طرف سفر کرتا ہے کاروان لے کر اور ان کے ساتھ صرف تیس ادمی ہے کتنے ادمی ہیں بہت بڑا کاروان ہے کہاں سے جانا یہاں پہ دھیان سے سنو یہ ہے مکہ یہ ہے سیریہ یہاں پہ ہے مدینہ اگر مکہ سے سیریہ جانا ہے تو بدر سے ہوتے ہوئے جانا ہے مکہ سے سیریہ جانا ہے تو شورٹس رستہ کیا ہے بدر سے ہوتے ہوئے جانا ہے اور بدر کس کے خریب ہے کس کے خریب ہے تو یہ پتا چلا information intelligence یہ آئی کہ ابو سوفیان ایک بہت بڑا کاروان لے کے جا رہا ہے تو کاروان تو نکل گیا information آیا ہی جب تک اب وہاں پہ بہت زیادہ profits کا ماں کے ابو سوفیان کا کاروان شام سے کدھر آرہا واپس کارا مدینہ مکہ شام سے کارا پہ آرہا واپس اب ابو سوفیان کو معلوم ہے جاتے خدید اللہ ہماری تلاش میں تھے بول کے معلوم ہے نا تو ابو سوفیان پہلے ایک آدمی کو گھوڑ سوار کو بھیجایا بولے سیدھے مکہ کو بھاگو کہاں جاؤ مکہ کو جائے کیا بولو ابو سوفیان کا کاروان وہاں سے آرہا it is ڈاؤوٹ ایسا ڈاؤوٹ ہے کہ مدینے والے اٹاک کرے کاروان کو لوٹ لیں گے لہذا تم لوگ اپنی آرمی لے کے بدر میں پہنچو لہذا تم لوگ کیا کرو اپنی آرمی لے کے کہاں پہنچو پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلام جب مدینے میں تھے تو ان کو یہ information آئی کی شام سے جو کاروان نکلا فل پیسے والا کاروان understanding illegal ہے نا اگر لوگ ادھر سے آنا according to the law illegal ہے نا تو کیا کرتے وہ لوگ کو ارسٹ کر لیتے پورے پیسے رکھ لیتے وہ پیسے کس کو کام مینے کام کام مینے مینے کام مینے کام 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 مینے مینے کام پیارے سلام مدینے میں یہ بولے کی ابو سفیہ کاروان آرہا جو چلنا چاہرہ ہے چلیے وہاں پر ایسے کوئی بڑی جنگ تھی نہیں تھی کئی بڑی سے آئے this is wrong بول کے تین سو تیرہ لوگ نکل گئے دو گھڑ سوار صرف دو گھوڑے سات یا آٹھ تلوار الگ روایتوں میں الگ الگ لکھا سات آٹ تلوار دو گھڑ سوار تھوڑے سے اونٹ باقی کے لوگ کیا لے کے چل گئے وہ لکڑی وہ لٹ لے بولنے کے باستے میر کو ڈاؤوٹ ہے کی اٹاک ہونے والا مدینے سے لہٰذا آپ آپ کی آرمی لے کے پہنچ وہاں پہ پہ مانگر ابو سوفیان اور ایک انٹیلیجنٹ کام انہوں اپنے حساب سے کیا رہا راستہ چھوڑ کے ریڈ سی کے پاس ایک اور راستہ لے کہ کام پہنچ گیا مدینے والے کہاں سے نکل رہی مدر کے واسطے نکل رہا راستے میں راستے میں ایک اتمی پہنچ گیا کام پہ آلریڈی کیا بولنے جا کے انہیں بھی کس کو بلا جا جا ابو جہل کو ابو جہل کو ابو جہل یاد کو نے ابو جہل بولا تھا میں کزن کزن ابو لہب نہیں ابو جہل سردار کزن ایکچل میں اس کا نام ابو حکم تھا the father of knowledge intelligent آدمی brave آدمی بڑا سردار مگر اتنی تکلیف ہیں پہنچ آیا کہ پیان ابو جہل جہالت کا ignorance کا ابو جہل ابو جہل کے پاس چلے گئے یہ بات اب ابو جا کے ہر ایک کے گھر گھر کو جا جا کے اٹھو آو لڑنا ہے ایک سردار کے گھر سے سب کو اس میں کون کو لائے حضرت ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے ایمان نہیں لائے تھے ان کو بھی لائے تم کو بھی آنا ہے سب آتے کیا کرنا ہے مسلمانوں کو مزہ چکانے انہوں نے اپنے مزحب اب ابو جل اور ساتھی ساتھ کتنے لوگ ہیں تین سو ہی چھ ہی چھ ہی چھ کتنے تلوار ہیں اتنے اپنے پاس کتنے کون جیتنے والے ہی ہی نہیں جیتنے تو ساتھ ساتھ گانے بجانے کے آسطے عورتوں کو بھی لگے گئے موسیقل انسٹرومنٹس بھی کیا آپ وہاں کھڑ کے وہاں کی ہار کا جشن منائیں سب لوگ گئے بہدر کو پہنچ گئے راستے میں جب یہ معلوم وہاں ان کو ابو سوفیان کا قافلہ آگیا مکہ کو تو تھوڑے لوگ کیا بولے اتبہ شہبہ یہ لوگ کیا بولے چل واپس سل جائیں کہ آگیا نا کاروان اب لڑائی کی ضرورت اب لڑائی کی ضرورت تیرا ہم ہے ہزاروں کا لشکر ہے پورے اسلاح کے ساتھ ہے ہر چیز کے ساتھ ہے گھڑ سوار ہیں سارے لوگ ان کے پاس نیزے ہیں بھالے ہیں سب چیز ہیں بولو کیا حکم ہے کیا کرنے کا مشورہ دیتے جو فیصلہ لیں گے ایک بچہ اس کے ساتھ رہے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ جنگ لڑنی ہے تو چلیے جنگ لڑتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں پلٹنا ہے تو ہم پلٹ جائیں آپ کے اوپر فیصلہ ہے کیونکہ آپ سب سے بہترین جانتے ہیں سیکنڈ ایک صحابی نے کہا کہا سنو غور سے اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی ابو بگر صدیق مکہ سے آئے دوسرے صحابی بھی مکہ سے آئے سو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں کہ جس طرح سے موسی سے انہوں نے کہا یہ جنگ ہے تم اور تمہارا اللہ لڑو جیت جائیں تب ہم آئیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ شانہ کھڑیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑیں گے ایک بات سنو بہت انٹریسٹنگ ہے اسی اسنا میں ابھی یہ جنگ سے پہلے کی پیارے نبی کے لئے جب نماز فرض ہوئی تھی تو نماز مسجد اقصہ کی طرف پلٹ کر پڑھی جاتی تھی کہاں پڑھتے تھے بولو مسجد اقصہ کی طرف پڑھی جاتی اور نبی صلی اللہ کے دل میں بہت تھا کہ وہ گھر جو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے بنایا یعنی خان کعبہ وہ خبلہ بن جائے مسلمانوں کا بہت تھا تو پیارے صلی اللہ نماز میں بھی اللہ کی طرف دیکھتے تھے اور ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ بن جائے تو ایک بار جب نماز چل رہی ہے پیارے صلی اللہ امامت کر رہے ہیں پیچھے صحابہ نماز بڑھ رہے ہیں اللہ نے وحی بھیجی کہہ نبی ہم دیکھتے ہیں تمہارا آسمان کی طرف دیکھنا میں مفہوم بتا رہا ہوں تھا تو فلسطین اس طرف یہاں مسجد اقصہ اس طرف ہے اور خانے کعبہ بلکل پیچھے ہے completely opposite like this and like this completely opposite تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی خواہش اور اتنی تڑپ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنا رخ بدل لیا اور خانے پیچھے آگے نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے وحی آئی اللہ نے حکم دیا اپنا رخ بدل لو تو میں بدل لیا تم لوگوں نے کیوں اپنا رخ بدل لیا تو صحابہ کے جواب پر قربان جاؤ صحابہ نے فرمایا ہمارا قبلہ ہمارا کعبہ سب آپ ہی ہے جب آپ نے ادھر رخ کر لیا تو ہم یہاں کس کی طرف رخ کر ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے ہم نہیں پہچان دیتے کہ ہم کیا ہے خود کو نہ جاننے والے خدا کو کیا جانے آپ نے ہم کو خدا سے ملایا تو آپ نے اس طرف اپنا رخ کر لیا تو یا محبت صحابہ کی یہ اگر بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے تو اپنے نبی سے پوچھتے کیوں پلٹے آپ آج تک اسلام اس لیے زندہ آئے آج تک اسلام اپنا مرتبہ بنا کے رکھائے کیونکہ آج تک ہم نے کبھی نبی کے کو question نہیں کیا اب آج کل ٹرپل طلاق بول کے یا یونیفارم سیویل بول کے یہ جو بیڈ پریکٹسز بول کے بتاتے ہیں ہم نے آج تک یہ نہیں پوچھا دیکھو لوجک کیا بولتا انٹریسٹ سے یعنی متی سے اگر پیسہ دیئے تو پیسہ بڑھ کے آتا لوجک وہ ہزار روپے آج دیو کل ایک ہزار پانچ روپے آتا مگر میرے نبی نے فرمایا کہ متی سے سوت سے انسان کا پیسہ گھٹتا ہے کوئی صحابی نے پوچھے کیسا گھٹتا ایکسپلین نہیں بول دیئے بول دیئے ختم رمضان میں روزہ اچکہ کو رہنا کوئی پوچھا فجر میں دو رکعت فرز اچکہ کوئی پوچھا نبی نے بول دیا بس بول دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ان کے صحابہ جو ہم تک الحمدل آج تک پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ میرا نبی نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا ختم ہوگئی بات ہمارا اخیدہ ویسا ہے اتنا strong اتنا strong understanding تو اس میں ایک اور چیز جو آپ کو سمجھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہوا نا بدر کا واقعہ امیاجن کرو کہ آپ لڑ رہے ہیں مکہ والوں سے آپ کی نئی نئی کنٹری بنی اب آپ کو اللہ تعالی نے خبلہ واپس مکہ کی طرف کر دیا خبلہ کیا کر دیا مکہ کی طرف کر دیا اب مسلمانوں کے دل میں ہمارا خبلہ مشرقین کے ہاتھ میں اور غصہ ان لوگوں کے دل کے اندر ہم کو وہاں سے ہماری جگہ سے بھیجائے اور ہمارا خبلہ جس کو ہمارے نبی جس طرف رخ کر کے نماز بڑھ رہے ہے وہ خبلہ مشرقین کے ہاتھ میں تو اب مکہ والوں کے خلاف اور نفرت مدینے والوں میں یا رسول اللہ حکم کر تو آپ ان لوگوں کو مان دیں گے آپ حکم کر دیں مگر صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی نبی صلی اللہ کو یہ کر دیں گے نہیں اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے ہر بات مشورہ ہوا تو مشورہ دیکھے پھر یہی بات سے ختم کیا اللہ آئے یا رسول اللہ مگر اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے یہ اخلاق یہ کردار صحابہ اکرام کے بات سمجھ میں آئی سب کے تو دوسرے صحابی نے یہ کہا ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے پھر تیسری بار آپ نے فرما بول رسول اللہ حضرت ابو بکر بات کر رہے تھے اور یہ صحابی بات کر رہے تھے دونوں بات کر رہے تو ہم سمجھے کہ آپ کنونس ہو جائیں گے مگر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ انساریوں سے بھی سنیں مدینے والوں سے بھی سنیں کہ وہ کیا چھاتے ہیں یہ دونوں تو مکہ سے آئس ہو والے تھے نا انساریوں سے بھی سنیں تو انساری صحابی نے کیا کہا سنو بیٹا اگدوگٹ سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ حکم کر دیجئے یہ سمندر میں گھوڑے دوڑانا ہے تو ایک ایک صحابی ایک ایک انسان اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دے گا اور پلٹ کے نہ دیکھے گا آپ حکم کر دیئے یمن جانا ہے تو ہم اپنی سواریوں کو اس طرح سے دوڑا دیں گے اور پلٹ کے دیکھیں گے نہیں کہ ہماری بیوی ہمارے بچوں کا کیا ہو رہا ہے ہم آپ سے وفا کرتے اور اسی وقت کے لیے شاید اللہ اقبال نے لکھا کی کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں میرے محمد سے تم وفا کرو تو اللہ تمہارا ہو جائے گا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اپنی خزمت خود لکھ لو یہ اختیار میں دوں گا اگر تم میرے نبی سے وفا کرو گے تو بہرحال یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے اب یہاں سے پہنچ گئی کفار و مشرقین کی آرمی تاوزن اور یہاں پر ہے تین سو تیرہ کھاپی کے مست موٹے کلے یہاں پر فاخوں میں گزار رہے سو روٹی کے لیے ایک وقت کے کھانے کے لیے مہتاج کمزور بندے سامنے آمنے یہ دو فوجیں کھڑی ہیں میدان بدر تاریخ آج کی تاریخ سترہ رمضان اسی سال روزے فرض کیے گئے ہیں اسی سال روزے فرض کیے گئے ہیں جنگ بدر میں سامنے دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں دو آرمی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ آرمی ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے ریڈی اب آپ سنیے گا سامنے والی آرمی کو یہ پتا ہے کیا پتا ہے کہ بہت طاقتور ہے ان کو یہ بات پتا ہے پتا ہے نا اب اس زمانے میں جنگ کیسی ہوتی سنو سنو پہلے سنگل ون ٹو ون لڑائی اس کے بعد اٹاک تو اب وہاں سے نکلے کون تین لوگ اتبا شیبا انڈرسینڈنگ تین لوگ نکلتے ہیں وہ کون ہے معلوم تین لوگ وہ لوگ آئے ہیں جو رستے میں بولے تے نہیں ابو سوفی آگیا کافلا اب پلٹ کے چلے جائیں گے چلو واپس اب لوگ اس بات کا ڈر تھا کہ اب نہیں لڑے سمجھو تو مکہ کو کہ سب جنہیں تانے ماریں گے برہ تین لوگ کون 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 شیبا ولید تین لوگ کون مکہ کے خوریش سردار اچھی اپنی ڈھال اپنی تلوار اپنے گھوڑے سب کے ساتھ سامنے ولید ایک بھائی کا بیٹا دو بھائی ایک بیٹا تینوں آتے ہیں تینوں مکہ کے سردار ریڈی ہم تینوں آگئے سامنے آئیے سامنے کون آنا چاہ رہا تو پہلے تین انساری صاحب ہی سامنے ہیں لوگ کا ایروگنس دیکھو تکبر دیکھو یہ کمزوروں سے ہم نہیں لڑتا اگر بھیج نہیں ہے تو ہماری برابر کے کسی تین لوگوں کو بھیج ہو یہ کمزور لوگوں سے ہم نہیں لڑتے ہماری شان کے قلاف ان سے لڑنا پھر آپ صلی اللہ حکم دیتے ہیں حمزہ علی کون کون حمزہ علی اور تھرڑون عبیدہ بولو عبیدہ حمزہ علی عبیدہ تینوں بھی نبی صلی اللہ خاندان کے حضرت حمزہ آپ صلی اللہ کے چاچا جو ان سے دو سال کے بڑے تھے تو چاچا بھی تھے اور دوست بھی تھے حضرت حمزہ حضرت علی وہ حضرت علی جس نے رسول اللہ صلی اللہ کے بستر پہ سویا اور عبیدہ عبیدہ بن حارس وہ بھی ان کے تایا کے بیٹے تھے عبیدہ صلی اللہ یعنی عبد المطلب کے بیٹے حارس ان کے بیٹے عبیدہ تینوں بھی نبی صلی اللہ کے خاندان کے تینوں سامنے آئے اب یہ دیکھ شہبہ عطبہ اور ولید یہ تینوں یہ ہماری جوڑ کے ہے اب لڑائی میں سامنے سے ایک مار میں دو کو ختم عبیدہ میں اور عطبہ میں لڑائی ہوئی دونوں کافی اچھی ٹھک کر کی لڑائی ہوئی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کو یعنی عبیدہ کو زخم لگتا ہے اب صلی اللہ کے بھائی کو یہاں پر وہ بھی انجور ہوتے پھر علی اور دونوں مل کے اس تیسرے کو بھی ختم کرتے ہیں تو اب ایک آرمی ہزار کی ایک آرمی تین سو تیرہ کی ہزار میں سے تین پہلوان نکلے تھے تینوں کو آپ صلی اللہ کے لوگوں نے اپنا مخام بتا دیا اب لڑائی چالو یہ تین ہوتے کیا ہوتے لڑائی چالو لڑائی سٹارٹ تین سو تیرہ ہزار لڑ رہے ان کا چیمپئن ان لوگ کا لیڈر کون ہے ابو جہل ابو جہل ان کا لیڈر بار بار میں ایسا ہوں ابو جہل سب کو انکریج کر مارو ان لوگ اور یہاں پر تین سو اب ایک صحابی لڑ رہے انہوں آزو بازو دیکھے بازو اپنی ٹیم میں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے آیا یا اللہ اتنے کمزور لوگوں کے ساتھ لڑنا ہے ہم لوگ کو اب وہ بچوں کی طرف دیکھے دیکھے تو انہوں کیا پوچھ رہے بچے چاچا اس میں سے ابو جہل کون ہے کیوں کیوں سنا ہے نبی صلی اللہ سلام کو بہت ستا ہے اس کو تو آج ختم ہی کرتے ہم لوگ دو بچے معاز کن کے بیٹے ای افسا بلکہ ایک خاتون تھی ان کے بیٹے وہ جو صاحب ہی سونچ رہے تھے اللہ میرے ساتھ ہی کمزور لوگ کو لڑنے کے واسطے ان کو ایک نئی سپیرٹ کیا سپیرٹ گرا دیتے بولا نام کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں وہ جذبہ وہ عشق محمد ہی اگر رہا وہ اسلام کی تڑپ محبت رہی تو ابو جہل کیا ہزار کیا بس دو بچے جاتے اور گرا تھے اور اللہ نے اگر کسی کو نیچہ دکھانا ہے تو اچھا میں وہ بات بتا رہا تھا نا مسجد خبلت نیدر ہو گئی مسجد خبلت میں خبلہ بدل گیا تھا یہ یاد ہے سمجھا تھا میں تو اب جو ممبر تھا مسجد کا اس کو ایک چبوترہ بنا دیا گیا تھا اس چبوترے کو صفحہ کا چبوترہ بنتا وہ صحابی جو کمزور ہیں جو بہت جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں رہت تھا وہ لوگ وہ چبوترے پہ بیٹھتے تھے آج بھی صفحہ کا چبوترہ مسجد نبوی میں دیکھتا جو لوگ جاتے مدینے کو وہ دیکھتے ہیں صفحہ کا چبوترہ یہ وہ چبوترہ ہے جہاں پہ صحابی صحابی تھے کوئی بھی چیز آئی نبی صلی اللہ بہت بڑے مقام پہ پیٹھ گیا اتنا غرور اور تکبر اس لئے تکبر اور غرور کرنے والوں کو لیکن نبی نے نفرت کی کوئی بھی چیز سے اپنے کپڑوں پہ اپنے علم پہ اپنی طاقت پہ کوئی بھی چیز پہ ابو جائل کیا فرمایا کیا بھلا تو آج بہت بڑے مقام پہ پیٹھ گیا گلہ کٹنا ہے نا تو نیچے سے کٹ تاکہ جب اٹھائے تو لوگوں کو پتا چلے کی ایک سردار کی گردن تو نے کٹی تکبر بھرے تکبر بھرے موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے واقعے میں آخری میں جب فیرون مرنے پہ آگیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ مجھے ماف کر دے موسیٰ مجھے ماف کر دے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کیا بھلا تھا موسیٰ علیہ السلام مجھے ماف کر دے یہ ابو جہل مرنے سے پہلے کیا بھلا تکبر اپنا چھوڑا نے تو نویس کی خدمت میں رکھتے ہیں اچھا یہ لڑائی ہوتے ہیں خط مدد کیسا رہی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ مدد ایسی نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانماز بچھا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں سنا آپ بدر کے جو صحابہ ہے ان کا مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو رحم کر دے اگر یہ تین سو تیرہ حلاق ہو گئے تو پھر اس دنیا میں تیرہ نام لینے والا کوئی لیں گا تو اکیلا ہو جاگا ہے اللہ تیرہ نام لینے والا کوئی لیں اتنی گڑ گڑا کر دعا حضرت ابو پکڑ صدیق بے چین ہو رہے یا رسول اللہ ان کی تڑپ دے کہ حضرت ابو پکڑ صدیق بے چین نہیں ہو رہی اتنی تڑپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں وہ دعا مانگی ہے آج بھی بدر کے میدان میں وہ اس جگہ پر مسجد بنی اتنی دعا مانگی ہے تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور میکائل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا لشکر بھیجا جو مسلمانوں کے ساتھ ہو کر لڑتے تھے اور وہ طاقتور سمجھے جانے والے خرائش مشرقین مکہ کو فرشتے پتا نہیں ہو رہا تھا ہاتھ باندے جا رہے ہیں ایک صحابی کمزور صحابی ایک کو پکڑ کے لے لے کے آ رہے ہیں ایک کو پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں سیونٹی پیپل کلڈ سیونٹی لوگوں کو ایرےس کر کے لے کے آ رہے ہیں ایک کمزور صحابی رسی پکڑ لے کے ایک مشرق کو لے لے کے آ رہے ہیں مکہ والے کو انہیں آپ صحابی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی نہیں پکڑا تب وہ صحابی یا رسول اللہ میش پکڑا اس کو میش پکڑا اس کو بولے نہیں انہیں نہیں پکڑا کوئی نہ کوئی میرے ہاتھ پیچھے باندھے رہے تھے کوئی ہاتھ میرے پیچھے باندھے تھے اس نے تو صرف رسی لگائی ہے وہ کون تھے کون تھے فرشتے تھے تو جب ہم اخلاص کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں آگے نکلتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے مدد بھیجتا ہے بہرحال جنگ ختم ہوئی مسلمان فاتح ہوئے ستر لوگ مرے اور ستر لوگوں کو ایرسٹ کیا گیا اور انہیں مدینہ لے کے آیا گیا جس کے لیسنس یہ ہے پوائنٹ نمبر ون کی بات تین سو تیرہ کی تیس ہزار کی یا دس ہزار کی نہیں ہے اگر اللہ چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی مدد کے فیصلے کر دیتا ہے اگر ہمارے دلوں کے اندر اخلاص رہے اگر ہم واقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کی مدد definitely ملتی ہے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو آج کے کانٹیکسٹ میں آج جب ہم دیکھتے ہیں وہ ویڈیوز جو آپ کبھی انسٹاگرام سکرول کرتے ہو یا یوٹیوب دیکھتے ہو یا نیوز میں دیکھتے ہو کہ فلسطین کے معصوم بچے فلسطین کے مجبور مائیں فلسطین کے بے بس باپ وہ بطور خاص رمضان میں جو ایک مٹھی بر کھانے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں مسجد اقصہ کی حفاظت کرتے ہوئے وہ تو چاہتے ہیں نا کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں یہ جگہ ظلم ہو کیوں رہا ہے اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جگہ چھوڑ کے چلے جائے اور وہ جو سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی تیمپل دو سولیمنز تیمپل جس کو وہ لوگ کہتے ہیں سولیمنز تیمپل حق علیہ السلیمان ہی جس کو کہتے ہیں جس میں وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ مساء علیہ السلام کو جو تختیاں ملی تھی نا تختیاں ملی تھی نا وہ تختیاں سلیمان علیہ السلام نے وہاں پہ دفن کی ہے تو وہ جس کے پاس رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیں گے وہ لوگ ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی مسیحہ آنے والے ہیں وہ یقین نہیں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے they are still waiting کہ ابھی کوئی مسیحہ آنے والے ہیں ابھی اور پیغمبر آنے والے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں وہ اس لئے ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ نہیں ماننا چاہتے ہیں کہ وہ خاندان عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے سارے نبیوں کے خاندان میں سے نبی نہیں بیچ کے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھوڑی نہ نبی آئے گا اس وجہ سے تو وہ نفرت کرتے ہیں اس وجہ سے تو وہ نفرت کرتے ہیں تو جب ہی بھی آپ دیکھو تو جنگِ بدر کا وہ واقعہ یاد کرو اور پھر نبی نہیں آنے والا یہ تو بات تیہ ہے مگر نبی کا کام کرنے کی ذمہ داری آپ کو ہم کو ہم سب کو دی گئی ہے کم سے کم ایک کام کرو جس طرح سے بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگی تھی ان تین سو تیرہ کے لیے اب جو بچے بچے ہوئے فلسطین کے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگو اس وقت دعا مانگو جب اللہ بہت خریب ہے افطار کے وقت جب تھنڈے پانی کا آئے کے گھونٹ پیو تو یاد کرو فلسطین کے ہمارے معصوم بھائیوں کو ایک خطرہ پانی بمشکل مل پا رہا ہے مو بھر کے ایک نوالہ کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے وہ محتاج بن گئے تو کچھ نہ کر سکو تو کم سے کم یہ کرو میں جیسا بولا آپ کو کہ پھر سے نبی اب اور کوئی نبی تو آنے والے نہیں ہیں نبی کا کام آپ کو ہم کو ہی کرنا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے دین کی حفاظت ہی اس لیے کی ہے تورات کی حفاظت نہیں زبور کی حفاظت نہیں انجیل کی حفاظت نہیں مگر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز کو ہم کو ہی آگے لے کے جانا ہے میں آپ کو جب سے یہی چیز سکھایا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کا تبلیغ کا دعوت کا کام آگے بڑھائیں اسلام کو موجزات سے نہیں بلکہ تکلیفوں کو سہ سہ کے بنایا بھوک سے ہی پیاس سے ہی غربت سے ہی لوگوں کی باتیں سے ہی تانے سے ہے ہر چیز سے تاکہ امت جب یہ کام کرنے نکلے جب سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ نکلے انہیں اس بات کا یقین ہو کہ میرے نبی نے بھی تو یہی کیا اور میں بھی وہی کر رہا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ نبی جیسا اگر ایک کام میں آپ کو آج بطور خاص کہوں وہ ذمہ داری آج بطور خاص دوں تو وہ یہ ہے کہ آج افطار سے پہلے اس تڑپ کے ساتھ دعا مانگو جس تڑپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اپنے صحابہ کے لئے دعا مانگی تھی ہم اپنے بھائیوں کے لئے اپنے بہنوں کے لئے اپنے ماسوم بچوں کے لئے جو فلسطین میں غازہ میں ہیں ان کے لئے دعا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ جس طرح تو نے مدد کی ہے مسلمانوں کی ہمارے اندر وہ اخلاص تو نہیں ہمارے اندر ویسی بات تو نہیں ہمارے اندر وہ جذبات نہیں باوجود اس کے اے میرے رب ہم وہی ہیں جس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپ کر دعا مانگی تھی رات کے اندھیرے میں اٹھ کے دعا مانگی تھی تو اے اللہ ہمارے ان بھائیوں پر رحم کر ہم سب کی مغفرت فرماؤں اور ہم سب کے لئے آسانی فرماؤں انشاءاللہ thank you so much may Allah bless us all and may Allah guide us with the best of understanding of his teachings and the teachings of his beloved messenger sallallahu alayhi wa sallam thank you so much